اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے انسانوں میں پھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے سب انسان برابر ہے چاہے یوروپین وائٹ ہو یا ایفریکن بلیک ہو یا انڈین سکن والا ہو چاہے وہ کوئی بھی بیگراؤنڈ کا ہو کوئی بھی قبیلے کا ہو کوئی بھی ٹرائب کا ہو یہ اونچ نیچ کا پرابلم ہے لیکن قرآن میں اور اسلام میں یہ پرابلم بہت آسانی سے سورف کیا گیا ہے سورہ حجرات میں سورہ 49 آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے سب کے سب سانٹیفکلی بھی یہ ثابت ہے ڈی این ای سٹاڈیز بھی اپروف کرتی ہے کہ سارے انسان وہ ایک ہی فیملی سے ہیں میں نے تمہیں نیشنز بنائے اور قبیلے بنائے لیتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ اچھا یہ چائنیز ہیں یہ ایسی لوگ ہیں یہ فلان جگا کے ہیں تو لیتعارفو تاکہ ایک دوسری کو پہچانو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے جو تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے پرہیزگار ہے صحیح راستے پر چلنے والا ہے اللہ کے پاس اس کی عزت زیادہ ہے چمڑی کی قبیلے کی لینج کی فادرز کی نہیں اس کے ایکشنز کی اس کے بلیف اور اس کے ایکشنز کی قدر اللہ کے پاس اب امیجن کریے کہ نماز کے اندر جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو شولڈر ٹو شولڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھڑے ہوتے تھے یو الحقو من کی بہو بھی من کی بھی سواہی بھی اپنے کندھے کو ساتھی کے کندھے سے ملا دیتے تھے ساری اچھ نیچویں ختم ہو گئی حج کے اندر جب احرام لوگ پہنتے ہیں احرام کے اندر چاہے ایفریکن ہو امریکن ہو بادشاہ ہو بھکاری ہو سب کے سب کو وہی احرام دو پیسز آف انفیٹڈ کلوٹ پین کر کے انہیں آنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرابلم کو غلط تو بتایا ہی جب آج جا کے لوگوں کو ریالائز ہوا انلائٹنمنٹ کہ انسان انسان میں فرق نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کولنائزیشن چل رہا تھا تب ہی تو ہی نہیں مانا جاتا تھا یہ تو ابھی جا کے کچھ سمجھ میں آیا ہے انسانوں کو